بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ملک شاہ عزیب تارک آپ دیکھ رہے ہیں اس پیڈیوز اچڈی چینل ناظرین سب سے پہلے آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خور سے آگاہ کرتے ہیں سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شباز شریف کی والدہ محترمہ مرگم نواز صاحبہ کی دادی جان آج لندن میں انتقال کر گئی ان کی انتقال کی خبر جب منظر عام پر آئی تو ان کی پارٹی عزیداران کارکنان کی جانب سے اور پاکستان کی تمام سیاسی اور حکومتی جو رنماء ہیں ان کی جانب سے تازیت کس 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 کا بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور پاکستانی جو عوام ہیں وہ شریف پرادران کی مشکل کی سکڑی میں ان کے ساتھ اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور غم کی سکڑی میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں ناظرین اور اب بات رہی جو نواز شریف صاحب کی والدہ تھی وہ تو لندن میں انتقال کر گی اب جو ان کی جست خاکی ہے وہ پاکستان لانے کے لئے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اس کے لئے جو شباز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت جیر میں ہیں اور ان کو بھی پیرول پر راہی ملنے کا جو پوزیشن ہے وہ تو متوقع ہے اور وہ کی اپنی والدہ کی جست خاکی کو رسیف کریں گے برحال ابھی تک یہ بات منظریاں پر نہیں آئی کہ ان کے ساتھ میں یہ محمد نواز شریف صاحبی وطن واپس آئیں گے یا نہیں کیونکہ وہ ان کے بڑے بیٹے ہیں اور اپنی والدہ کے جو آخری ترسومات ہیں وہ کی ادا کریں گے اور آخری تیدار بھی کریں گے لیکن ناظرین مزید اس حوالے سے بات چیت کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو آج نواز شریف کی والدہ کے وفات کے خبر جب مریم نواز صاحبہ تک پہنچی تو انہوں نے جو اپنی ٹویٹر کاؤنٹ پر ایک بیان دیا انہوں نے غیر نامناسب اور افسوسناک بھی اور مزدلانہ بھی یہ بیان کہا جا سکتا ہے مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ دادی جان کی خبر انتقال کی جو خبر تھی وہ حکمرانوں نے مجھے انہا پنچائی سب سے پہلے میرا مریم نواز جو صاحبہ ہے ان سے سوال میرا یہ ہے کہ مجھے ذرا یہ آپ بتائیے گا یقیناً یہ جو وقت ہے یہ تنقید کا وقت نہیں ہے لیکن کیا یہ دادی آپ کی تھی یا عزیز اعظم عمران خان صاحب کی یا پھر یہ ان کی جماعت کی تھی مجھے ذرا آپ یہ بتائیے گا یقیناً یہ دادی آپ کی تھی اور سب سے پہلے انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے تھی کسی دوسرے یا تیسرے بندے کو نہیں چاہیے تھا اس کے متعلق انفارمیشن تھی اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد مطرم میاں نواز شریف صاحب کو یہ میسج دیا اور یہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان بھی دیا انہوں نے یہ کہا کہ مجودہ حکومت انتقامی کروائیوں پر اتر آئی ہے اور بزدلانہ کروائیوں کر رہی ہے نواز شریف آپ نے کسی صورت بھی وطن واپس نہیں آنا کسی صورت وطن واپس نہیں آنا اور یقیناً جب یہ بیان انہوں نے ٹویٹر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیا تو ان کی جو پارٹی کے ورکر تھے ان کے بجانے سے شدید اتجاج دیکھا جا رہا ہے کہ آخر مریم نواز صاحبہ نے مشکل کس گڑی میں حالانکہ نواز شریف کو یہ کہنا تھا کہ آپ واپس آئیں پاکستانی عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے مشکل کس گڑی میں تمام جو پارٹی کارکنان ہیں وہ آپ کے غم میں برابر کرشی رہی کہ آپ کو واپس آئیں حمد کریں انہوں نے وطن واپس نہیں آنا تو ناظرین چلیں یہ بات اتاہ ہو گئی کیونکہ جستے خاکی کو پاکستان لائے جائے گا شباز شریف صاحب رسیب کرے گے نواز شریف صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جستے خاکی کے ساتھ وطن واپس آئیں گے یا نہیں آخر وہ والدہ جو اکثر ٹی وی چینلز پر آ کر جب نواز شریف کے کرپشن کے اوپر الزمات کی بات آتی تھی جب نواز شریف کی گرفتارے کی بات آتی تھی جب نواز شریف کی بیمارے کی بات آتی تھی تو ان کی والدہ اکثر ٹی وی چینلز پر آ کر آپ دیدہ ہو جاتی تھی اپنے بیٹے کی تکلیف کے مطلق سنکار وہ والدہ جنہوں نے نواز شریف کو پال پوسٹ کا اتنا بڑا کیا اور اس مقام تک پہنچ جایا وہ والدہ جنہوں نے نواز شریف کی مشکل کی ہر گری میں ان کا مکمل طور پر ساتھ دیا کیا ان کا بیٹا نواز شریف اپنی والدہ کے جزد حاکی کو پاکستان لاکر آخری رسومات تک ان کے ساتھ رہیں گے یا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کیا نواز شریف کے آگے صرف اور صرف پیسہ دولت عزت چھوڑت ہے والدین کچھ نہیں کیا نواز شریف صاحب کے آگے صرف اور صرف سیاست اور جیل کا عدالتوں کا ڈار اور خوف ہے کرپشن کے کیسز کا سامنا نہ کرنے کے وجہ سے وہ پاکستان نہیں آنا چاہیے اس وجہ سے وہ اپنی والدہ کے جزد حاکی کے ساتھ پاکستان نہیں آئیں گے اب دیکھنا یہ دیکھیں دو اہم بڑی چیزیں ہیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس ان کے ساتھ آنا چاہیے اگر ہاں نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہشکینا یہ ایک مشکل کی گھڑی ہے شریف برادران پر نواز شریف صاحب کے اوپر شباز شریف صاحب کے اوپر ان کے تمام جو اہل خانہ ہیں ان کے اوپر لیکن اس سے یہ ہوگا اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی جس طرح کلسوم نواز صاحب کا جب انتقال ہوا اور نواز شریف صاحب جب ویرول پر رہا ہوئے عوام نے برپور نواز شریف کا ساتھ دیا عدالتوں تک نواز شریف کا ساتھ دیا اور آج تک دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف اپنے جو موقف تھا اس کے اوپر ٹٹے ہوئے ہیں اگر ہاں نواز شریف وطن واپس آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ایک بار پھر ان کے ساتھ ہو جائے گی نواز شریف صاحب کی جو ڈوبتی ہوئی نیاں تھی ان کی جو ڈوبتی ہوئی سیاست تھی وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے اگر آج پچاس لاکھ عوام ان کے ساتھ ہے تو کل ایک کروڑ سے زائد لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ جہاں تک میرا تذیعہ ہے اور اگر نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آتے تو اس کا پھر اثر کیا ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ان کی والدہ محترمہ ہے حقیقی والدہ آخر نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی کا عادتہائی سے زائد حصہ مطلب کہ اپنی پوری زندگی ہی کرنے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ گزاری چاہے جو بھی حالات ہوں اب جب والدہ وفات پا گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری دم تک قبر میں اتارنے تک اپنی والدہ محترمہ کو نواز شریف صاحب کو ساتھ ہونا چاہیے تھا کال جب نواز شریف صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو تب ان کے اوپر حالات یہی تھے کہ نواز شریف صاحب جلا وطن تھے مشرف دور میں اور ان کی جست حاکی کو پاکستان لیا گیا تھا اور اب جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تب بھی نواز شریف صاحب ہی کیسس کا سامنا ہے مفرور ہیں پاکستان سے اور اب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہر یہ ایک ریت چلی آ رہی ہے شریف خاندان کی اوپر کہ خدا نہ خواستہ جب بھی ایسا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو شریف خاندان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہوتا ہے اگر نواز شریف صاحب اگر آپ وطن واپس نہیں آتے تو میرے ایک بات یاد رکھیے گا آج عوام کے دلوں میں جو آپ کی محبت تھی وہ کل ہتم ہو جائے گی اگر آج آپ لوگوں کے دلوں میں زندہ تھے تو کل آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں رہیں گے اس وجہ سے کہ آج اگر نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آتے تو عوام کے دلوں میں یہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب کرپشن کے کیسے سے ڈر رہے ہیں عدالتوں کا وہ سامنا نہیں کر سکتے اور انہیں ڈر خیہ کے وہ جب پاکستان آئیں گے انہیں حصاب دینا پڑے گا انہیں پیسہ واپس کرنا پڑے گا انہیں جلوں میں ڈال دیا جائے گا اور سزائی افتہ مجرم کران دیا جائے گا اور عوام یہ بھی کہے گی کہ جو شخص اس وجہ سے ڈر گیا اور اپنی والدہ کی جست خاکی کے ساتھ پاکستان نہیں آیا جس نے اپنی والدہ کی جست خاکی کو خدا نخواستہ ٹھکرا دیا پاکستان بیج دیا خود نہیں آیا اپنے بچ پچاؤ کے لیے وہ یقین پاکستانی عوام کے لیے کسی صورت مفید ثابت نہیں ہوگا کسی صورت وہ پاکستانی عوام کے دکھ درد میں کسی صورت کام نہیں آسکتا اگر نواز شریف صاحب میرا آپ کو ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر آج آپ اپنی والدہ کے جست خاکی کے ساتھ پاکستان آتے ہیں تو یقین آپ ایک ہیرو بن کر سامنے آ جاتے ہیں میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ کی والدہ مطرمال اللہ کو پیاری ہوئی تو شاید اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی نہ کچھ بہتری ضرور ہے کہ وہ شاید آپ کی جو مشکلات تھی وہ بہتر کرنا چاہتے ہوں میری نظر میں آپ تھوڑی سی حمد کریں کوشش کریں اور پاکستان آئے یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پارٹی کی عادت کیا کہہ رہی ہے آپ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے آپ کی بائی کیا کہہ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی والدہ نے آپ لیے کیا گیا قربانی دی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ تکلیف میں مطلع تھے تو آپ کی والدہ کے اوپر کیا بیٹی تھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی حقیقی والدہ تھی آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی مشکل وقت آیا آپ کی والدہ نے آپ کو دعائیں دی وہ ایک لمحہ اپنی والدہ کا یاد کر کے آج آپ اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے ان کی جست حاکی کے ساتھ بطن واپس آ جائیں تو میرے خیال بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی تو ناظرین آخر پار میری نظر میں جہاں تک میری ایک ذاتی رائی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یقین ان وطن واپس نہیں آئیں گے تو برخال انہیں وطن واپس آنا چاہیے اپنی والدہ کی جست حاکی کے ساتھ ان کی آخری رسومات بڑے بیٹے ہونے کی حصیت سے خود ادا کریں خود ادا کریں اور تاکہ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لگنون کو ایک دوبارہ مسلم لگنون زندہ ہوگی نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے سے کیونکہ پاکستان کی میرے خیال میں میاں صاحب جیل کاٹونا بہت آسان ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں تو غدارہ وطن واپس آجیں جیتو ناظرین تب تک لیے اپنے مرزبان ملک شاہ عزیب طارق کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جیتو ناظرین تب تک لیے اپنے ملک شاہد دیجئے گزیر جیتو ناظرین تب تک لیے اپنے ملک شاہد موسیقا موسیقا